اسلام علیکم کیسے آپ سب آپ سب ٹھیک ہوں گے تو یہاں پر میں نے بچوں کا جونس اینا لنچ سوری 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 لنچ نہیں بریک فاسٹ تیار کر دیا ہے یہاں پر میں نے ان کو نا چکن والا سینڈوچ ایک ہٹ کر دی تھی ایک ایک اور ساتھ میں ایک بائل کر کے دیا تھا ساتھ میں ناش پتی تھی ایک ایک ٹیشو دے دیا ہاں جی تو باہر کافی تھانڈ ہے تو ازبن کہہ رہے ہیں میں گاری جونس اینا دروازے کے آگے لے آتا ہوں تو ادھر سا ہی بچے بٹھائیں گے کیونکہ کافی زیادہ آج تھانڈ ہے بیٹے دھیان سے ادھر نا بائل جب کھیل ہوگی نا دور کھولو بابا آئے ہیں بابا گاڑ لے آئے ہیں اچھا کیا بیٹے وہاں پہ جب کروگی نا یہ دکھاؤ تو کوم کی ہے کی نہیں کی جسی نیزہ بڑک پڑی ہوئی ہے بائل دھیان سے کھیل نا اپنے ہینڈ شوی لے لو دراز سے یہ پکرو اپنے ہینڈ شوی لے لو ہنڈ پان لگے ہję وہاں پڑے ہونڈی لے واڈ گاوڈ ہمارے دیتwalk چلو چلو بہنے تے بیٹے چھلو بہٹے کارڈ ٹھیک ہے بابا اپنا دوldigt پڑی لیا جلدی فورت نہیں خارب پھر اپنا کوٹ پہنچیں پھر چلیں اوکی چلو چ ہمارے ہوں میں بتنامی روں میں بابا چلے گے جلدی کرو ہم نے بھی جانا ہے جلدی فینش کر لو کے چلو بابا چلے گی باہر گاڑی میں پونے ساتھ ہو گئے ہیں میں نے تیار کرتی میں نے کہا چلو ایسے ہی روتی کے نا آراز نے چھوڑ دیا تائم کافی زیادہ ہو گیا چلو 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 باہر وہ دیکھیں گاری کی خوالت کتنی KHRB یہ آٹھی اسے جاتھیوں گے ایک ہے میں نے یہیچ کی رکھیں دوسری پہن وہ دیکھیں باہر کتنی ضررور ہوسٹ کریں شاب جاتے ہیں گھنڈا گھنڈا ہے ماما بھی آگئی ہے اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں جی چلتے ہیں بچوں کو سکول چھوڑنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ممتادرینہ ہیلو کیتا ہاں جی صحیح گال کدھی کدھی مجھے ایسا لگتا ہے مجھے نا یہی وہ نونگ دکھنی چاہیے بچے بڑے ہو جائیں گے بچوں نے چلے جانا خودہ کھڑنا خودی دو دو دروازی بہت حالت خراب ہے بچے جونز ہیں ہمارا پیچھے بیٹھ چکی ہیں ہم دو 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 دروازی بہت حالت خراب ہے یہ ایسا چپنی کر رہا تھا اس لئے اس کو ڈائناسور لگا کے دیا ہوئے ہیں موبائل پہ لوگ اس طرح گاریاں ساف کرتے ہیں جب اگر گھر کے باہر پارکنگ اس طرح کھلے میں ہو تو لوگوں کی گاریوں کے آگے سے شیشے جونز ہیں وہ کور برف کے ساتھ ہماری جہاں پہ پارکنگ ہے نا وہاں پہ اوپر سے چھتتا ہے نا تو وہاں پہ یہ جونز ہے نا یہ مسئلہ نہیں میں بنتا ہم آرام سے گاری نکال کے آجاتے ہیں لوگ پہلے ساف کرتے ہیں پھر بچا رہے ہی اتنا ٹائم لگا آکے وہ پھر گئی جاتے ہیں ہاں جی بچوں کو ہم سکول چھوڑنے کے لئے جا رہی ہیں اور رستے میں جو گاریاں شیشے سے ڈکی ہوئی ہیں ان کو کافی پرابلم ہوتی ہے بعض لوگوں کو ایک دو گھنٹہ یہی کام کرتے ہوئے لگ جاتا ہے ان کو اور جی ہم بچوں کو سکول چھوڑنے جا رہی ہیں اور جرمنی میں تقریبا سٹرنگ فٹ میں برف پڑی ہے اور آج مطلب کے اور میں نے اپنی دوست کو کال کی تھی منشن میں وہ کہہ رہی تھی ہماری ادھر تو صرف بارش ہے برف نہیں ہے تو مختلف شہروں میں ہوتی ہے اور مختلف شہروں میں نہیں ہوتی ضروری نہیں ہے کہ جو اب ہماری طرف برف ہے تو فرنگ فوٹ میں یا دوسرے علاقوں میں یا برلین میں بھی ہو ایسا نہیں ہے آج میری اتفاقن سے بات ہوگی تھی دو دوستوں سے جو ایک منشن میں رہتی ہے ساڑھے تین سو کلومیٹر دور اور ایک جونسی ہے وہ پانسو کلومیٹر دور رہتی ہے جو پانسو کلومیٹر دور رہتی ہے وہاں تو ہوئی تھی برف پڑی لیکن جو ساڑھے تین سو کلومیٹر دور رہتی ہے وہاں پہ برف پڑی نہیں تھی صرف بارش تھی تو اس طرح آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالی چاہے وہاں پہ جی برف پڑے گی اور وہاں پہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے اور بس ہم سکول میں پہنچ چکی ہے کافی زیادہ رشتہ بچے بھی جو ان سے ہیں وہ گزرتے ہیں ان کی بھی آگے آپ کو پتہ ہے میں آپ کو آگے جا کے دکھاتی ہوں بچوں یہ بچوں کا سکول ہے نارمل بچوں کا سکول جو اس سے پیچھے سکول ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں سپیشل گاڑیاں آتی ہیں اس کے اوپر سٹیرز بنی ہوتی ہیں وہاں سے وہ پیلچئر کے ذریعے نیچے اترتے ہیں اور اس کو اوپر ہی چڑھاتی ہیں تو اگر پاکستان میں اس طرح کا کوئی حساب ہوتا تو وہاں پہ بچوں نے ان پر جہل رہ جانا تھا پڑھائی نہیں ہونی تھی یہاں پہ بقائدہ گاڑیاں جو ان سے ہیں وہ چھوڑنے کے لئے آتی ہیں بچوں کا میں نے کہا تھا بڑے آرام رام سے جانا فیصل نہ جانا کیونکہ یہاں پہ ابھی کلین نہیں ہوئی ہوئی برف جو ان سے ہے اور تقریباً دو بجے تقریباً ہم بچوں کو لینے آ جائیں گے ہو سکتا لیٹ گی ہو جائیں کیونکہ ہزبین کو چھٹی ہے جی دن چھٹی ہوتی ہے تو ہم لوگ ایزی سے آتے ہیں ان کو لینے کے لئے جب کام پہ جانا ہوتا ہے ساڑھے تین بجے تو دو بجے ہم گرسنی کراتے ہیں پھر بچوں کو آرام سے پک کر لیتے ہیں ڈائی بجے تک ہزبین گھر میں ہوتے ہیں پھر بچوں کو لے کے نماز پڑھتے ہیں سکول میں مطلب اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں یہ ڈیسیبل بچوں کا سکول ہے جہاں پہ سپیشل گاڑیاں ہوتی ہیں یہ بچوں کو لینے بھی آتی ہیں صبح کے ٹائم ور چھوڑنے بھی آتی ہیں بہت اچھی بات ہے مہران ہوتی ہیں جدہ اس طرح کی چیزیں دیکھ کے کہ یہاں پہ کوئی بندہ ایسا نہیں رہ سکتا کہ جو اس کے پاس تانگی نہیں ہے یہاں چل نہیں سکتا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ پڑھ نہیں سکتا ہر چیز کی یہاں پہ موجود ہے مطلب یہاں پہ تو میں نے کبھی اسی نشائی کو سرک پہ اوپر سوتے بھی نہیں دیکھا اور پاکستان میں ہمارے لاہور میں کراچی میں اس طرح فٹ پات پہ کئی لوگ سوئی ہوتے ہیں تو بڑا افسوس لگتا ہے حالانکہ یہاں پہ ان لوگوں کو پیسوں کے کوئی کمی نہیں ہوتی ہے حکومت ان کو دیتی ہے اور کہہ دیتی کہ سسٹر یہ آپ کے لانچ کا اور دینر کا یعنی کہ لانچ اور بریف کا اس کا کیا چکر ہے آپ دو دو ٹیفرن بچوں کو کیوب ناک دیتی ہے اور اونلین والا کیا سسٹم ہے تو سسٹر کو میں بتا دیتی ہوں کہ ہم لوگ جو ان سے بچے جو ان سے ہماری سکول سے لانچ کرتے ہیں جو ہم لوگ اونلین جو ان سے وہ آرڈر کرتے ہیں کچھ دو چار چیزیں لینی تھی وہ ہدبر اندر لینے کے لیے گئے ہیں تو میں نے ان کو بولا میں گاڑی میں ہی رہوں گے میں اندر نہیں جاؤں گی جب جاتی ہوں تو ایسے ہموں اٹھا کے دردر دیکھتے جو چیزیں نہیں بلینی ہوتی وہ بھی لے لیتی ہوں تو میں نے کہا میں گاڑی میں ہی ویٹ کرتی ہوں بچوں کے ساتھ تو آپ اندر سے جا کے لیں تو وہ وہاں پہ گئے ہوں میں ہیں ہم لوگ گاڑی میں رکے ہوں میں ہیں اور ایسا جون سے بہت تنگ پڑھا ہوا ہے کہ اس کو بیلڈ لگا ہوا ہے تو فیلحال تو یہاں پہ چھپیں ابھی دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں میں نہیں تھا لگتا کہ ابھی اتنی دیر کے بعد پھر سے برف پڑھنا شروع ہو جائے کہ جرمنی میں موسم کا بلکل بھی اعتبار نہیں ہے اور اسی طرح کی باتیں ہم لوگ دوستیں آپس میں کر رہی تھے حضبینر چیزیں جو ان سے ہم وہ ڈگی میں رکھ لی ہیں اور اب جی بچوں کو میں نے کارٹون لگا کر دیئے تاکہ وہ رام سے بیٹھ جائیں بھائی بھائی کافی ٹھانڈ ہے میں نے آج گھر سے ہی ناشتہ کیا تھا اس لئے میں ناشتہ نہیں کروں گی حضبینر نے فجر کے لیے ایک لونٹ لیا تھا پینک کلر کا اور اسی طرح کے لیے ایپل والی گروٹ ہی تھی تو اسی طرح نے کچھ نہیں کھا لیکن فجر نے اوپر اوپر سے سا کے باقی نیچے پھینگ دیا تھا اب ہم لوگ گھر آ چکے ہیں اور بچوں نے بائی برف دیکھی ہے اور وہ نہ بسہ اکتاولے ہو گئے ہیں کہ یہاں پہ جا کے یہ برف کے ساتھ کھیلنا چاہ رہے ہیں تو میرا کی کوشش یہی ہے کہ میں فٹا فٹ سے ان کو دیکھے دکھول کے اندر لے جاؤ اس کے لئے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے پہلے ہی نوزیاں لگی ہوئی ہیں اور خانسیاں لگی ہوئی ہیں یہاں پہ عیسہ کی کیپ نیچے گر گئی تھی تو میں نے وہ پکڑی ہے پتہ نہیں چلتا عیسہ فٹا فٹ سے اپنی کیپ نکال کے تو پھینک دیتا ہے دور نا تو اس لئے اب میں اس کے کیپ لے کہ فٹا فٹ اس کو اٹھا کے اندر لے کے جاؤں گی اور یہ جو انڈے تھے نا یہ ہم لوگ لے کے آئے ہیں بس کبھی کبھی نا اس طرح بس دو تیری چیزیں لانی ہوتی ہیں تو انڈے وغیرہ جب زیادہ چیزیں لانی ہوتی ہیں تب میں اندر جاتی ہوں ویسے اگر دو چار ری لانی ہوتی ہوں تو پھر میں ہزبینڈ کو زبان نہیں بتا دیتی ہوں تو پھر وہ لے آتی ہیں نا برش لے آئیتے ساتھ میں برش تو ایسے ضرورت نہیں تھی برش کی تو توپیت کی ضرورت تھی تو میں نے نہیں کر کے گئی وہ مدلی فیضہ نے بھی نہیں کی ختم ہو گئی ہوئی تھی ہماری بچے ضائع کر دیتی ہیں اور یہاں پہ جی باہر تنی زیادہ برف ہے بچوں جن سے اندر آکے ہم نے ان کے کوٹر لگ کر دیئے لیکن یہ پریشان ہے ابھی بھی کہتی ہے ہم نے ان کا دھیان نہیں بٹک رہا ابھی تک بھی ان کے ذہن میں یہ ہی ہے کہ ہم نے برف میں کھیلنا ہے تو وہ ہمیں میں فریج کھولی چھوڑ رہی تھی میں نے فٹا فٹ سے ایسا کو پکڑا میں نے کہا کہیں نیچے نہ گیر جائے تو اب میں اس کو نیچے رکھ کے تو فریج جون سے ہم بند کر دوں گی میرا بھی حال دیکھیں بس بچوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے اب کوئی کام شروع کر رہی ہوتی ہے اس کو چھوڑ کے تو بچوں کے طرف اب ایسا کو جون سے نا اب ادھر سے بانٹی پڑی ہوتی ہے ادھر تو کہتا ہے ماما تو 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 ہر چیز کو تو 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 بولتا ہے وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ ماما مجھے بانٹی دو ابھی گیا نہیں نہ سکتا یہاں پہ جی ہوتا فٹ میں تو بنانے لگی ہو فجر اور عیسیٰ کے لیے ایک میں نے انڈا لیا ہے تھوڑا سا چکن اور ایک شامک باب ہے ان کو میں نے کہا سارا اس کی طرح سارا مکس کر کے تو ان کو ساتھ میں سالن سا بنا کے تو روٹی جون سے یہ نا وہ کھیلاتی ہوں میں پر سالن نہیں تھا میں نے ابھی بنانا تھا تو میں نے کہا بھی جلدی جلدی سے اس کو تو پکنے میں ٹائم بھی لگ جگر ویسے بچے وہ کڑوے ہوتے ہیں کھا نہیں پائیں گے تو میں نے فٹا فٹ ان کو کٹھا کیا اور اس کا ایک سالن سا بنا کے بچوں کو ساتھ کھلانے کے لیے لیکن یار مجال ہے کہ انہوں نے مطلب ایک بائٹ بھی لگائی ہو خالی وہ مطلب روٹی کھا رہے تھے لیکن یہ نہیں تکھا رہے فجر کو انڈا بلکل بھی اچھا نہیں رکھتا تو یہ چیز بہت بری ہے میں بہت مشکل سے کھلاتی ہوں اچھا یار یہاں پہ میں کریلے وغیرہ بنا رہی ہوں اور یہاں پہ میں نے پیاز وغیرہ چھوٹے مٹے کارٹ کے بریک بریک رکھ دی ہیں اور یہاں پہ دیکھیں جب بھی میں کوکنگ کرتی ہوں تو ہزبینٹر تو سو رہی ہوتے ہیں تب تو سو رہی ہوتے ہیں لیکن آج جاگ بھی رہے ہیں تو بچوں کے طرف بلکل بھی توجہ نہیں کر رہے ہیں اور وہ وہ آرام سے اپنا ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں انہوں نے مالٹے کیلے سے سب کچھ آلو کے چالو اور یہ جو ان سے پیاز وغیرہ نکال کیسے کھیل رہے ہیں تو میں ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی میں نے کہہ دیا تو رونجہ لگ پڑیں گے میری ہانڈی عدوچ کا ہرہی گی فیادہ کو نہیں ہے انہوں نے انجی کھیڑ دینیا لیکن انہوں نے کیلوں کا بہت ہی برا ہار کر دیا وہ دیکھیں ایسا کے نیچے کیلے پڑیں ہمیں اس نے پھیانگ دیا میں نے بھی نہیں پکڑے میں نے کہا ہزبین کو بولا کہ آپ پلیز ان کو دیکھ لیں میری ہانڈی جونس یعنی وہ لگ جانی ہے نیچے میں نے جونس اکریلے پہلے جل گئے تھے میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہوئی تھی ایسا کے ہی نوزی وغیرہ ساپ کرنے کے لئے اور یہ وہ برحال برحال آپ کو نہیں بتا کہ بچے کتنا تنگ کرتے ہیں یہ جونس ہے اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں کماری رہے کے وہ اچھا کر رہے ہیں وہ انجوائے کر لیں ٹھیک جہاں بھی گومنا فیلنا نہ گوم لیں بات میں آپ کو یہ دن نہیں ملیں گے واپس اب میں ساتھ ساتھ کھلارا بھی اٹھا رہی ہوں اور میں نے گوشت بھی کوئی رکھا ہوں بس اس کے بگننے کا ویٹ کر رہی ہوں تھوڑا تنرم ہونے کا پھر اس کی بوٹیاں بنا کے تو اس کے اندر شامل کر دوں گی اور جہاں جو لگی ہوئی اپنے کام میں میں بھی اپنے کام میں رام سے لگی ہوئی ہوں جہاں میں وہ بات کرنا تو بھولی گئی میں بیچ میں بات رہ گئی تھی تو ستر جرمنی میں آپ کھانا جو ان سے بچوں کا لانچ ٹائم آپ سکول میں جو ان سے آرڈر کرتے ہیں وہ سکول سے بچے کھاتے ہیں وہ ہم لوگوں نے اپنے موبائل میں ایک آئی اپ رکھی ہوئی ہے تو اس کے اندر سے ہی بچوں کا کھانا اوپر لکھا ہوتا ہے اپنے کون سے دن میں کون سا کھانا مطلب آرڈر کرنا ہے پانچ پانچ آپشن دیئے ہوتے ہیں ایک دن کے حساب سے تو ہم اپنے لئے جو چوائس کرتے ہیں وہ پھر ویجیٹیرین ہوتا ہے چکن وغیرہ بیف اور یا مٹن وغیرہ ہم لوگ آرڈر نہیں کرتے ہم لوگ صرف ویجیٹیرین آرڈر کرتے ہیں جس میں پاستہ ہو جاتا ہے فیش ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی کوئی میٹھی سوزے ہو جاتی ہے اس طرح نوڈرلز ہو جاتی ہیں اس طرح کی چیزیں ہم لوگ آرڈر کر لیتے ہیں تو محمد علی اور فیضا کا میں وہی لانچ ٹائم آرڈر کرتی ہوں اور جب بھول جاتی ہوں تو پھر مجھے لانچ اور بریک فست دونوں دے کے بیجنے پڑتے ہیں اور ویسے بریک فست میں گھر سے اس لئے دے کے بیجتی ہوں کیونکہ وہاں پہ کوئی بھی بچہ کھا کے نہیں آتا تو سب کی مائن مطلب بریک فست دے کے بیجتی ہیں گھر سے تو میرے بچے بھی بریک فست لے کے جاتے ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں بچوں محمد علی کہتا ہے ماما ہمیں وہاں پہ جا کے بھوک نہیں لگتی جو آپ بریک فست دے دیتی ہو اور کیونکہ ہم لوگ گھر سے بھی کر کے جاتے ہیں تو پھر ایسا کیا کرو گھر میں ہمیں نہ دیا کرو ہمیں صرف لے کے جانے کے لیے دے دیا کرو تاکہ ہم ادھر کھا پائیں گھر سے جب کھا کے جاتے ہیں تو پھر ادھر سے جا کے ہمیں ہم سے نہیں کھایا جاتا تو اس لئے صرف آج میں نے بچوں کو نا صرف پہلی دفعہ آج یعنی کہ آج کیا ڈیٹ تھی آٹھ آج آٹھ دیٹ تھی آٹھ مارچ ہے اور میں نے بچوں کو آج پہلی دفعہ جب سے سکول جانے لگی ہے میں نے ان کو کچھ بھی نہیں دیکھلا صرف پانی بھی آگے گئے ہیں صرف اپنا بریک فاسٹ لے کے گئے ہیں لانچ ادھر سے ہی ملے گا اور یہ مزے دار سے میرے کریلے ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گیا ہزبینڈ اٹھ کے خوش ہی ہو جائیں گے بہت ہی مزے کے بنے تھے اور جی الحمدللہ ہزبینڈ بچوں کو لے کے آگے ہیں میں آج نہیں گئی تھی میں نے کہا میں تھوڑی دن خموشی میں گھر میں ہی جانا چاہتی ہوں کیونکہ میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے کینڈی 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 کینڈ 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 اور یہاں پر جو جو میں نے ہزبینڈ کو میسیج کر دیا تھا چیزوں کا وہ لے آئے ہیں دوبارہ سے صبح کے ٹائم بھی ہم نے لیئی تھی جب بچوں کو چھوڑنے کے رہے جا رہے تھے لیکن جب واپس لے کے آئے ہیں تو واپس بھی جونسی تھی کافی چیزیں کم تھی تو وہ بھی لے آئے ہیں میں نے کہا تھا مالڈے ختم ہو گیا میں نے ان کا جوز بنا کے پی لیا تھا اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کافی چیزیں بڑھ کی ختم تھی نوڈلز وغیرہ بچوں کے ختم تھے اس طرح کی چیزیں پیاس بہنے کہا تھا اپنے ریڈ والا میرے پاس بائٹ پڑا ہوا تھا اور یہ عیسہ اور فجر بھی آگئے ہیں اور اب دونوں کی ہونے لگی ہے لڑائی کیونکہ دونوں بہن بھائی جونسی ہیں کامی ایک جسے کے ساتھ پیار سے بھولتے ہیں دیکھیں اب کتنے پیار سے اپنے مٹھی بھائی کو پیار سے اندر لے کے آ رہے ہیں کیونکہ اس کے ہاتھ میں کینڈی ہے واہ 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 چلاکیاں بچیاں دیاں جکل دیاں دیاں تو یہ نوڈلز سے مایونیز تھی آئیل تھا زدون کا تیل تھا اور بچوں کی کینڈیز تھی بس یہ چھوٹی موٹے چیزیں جونسی تھی وہ نیٹو سے لے کے آئے ہیں صبح لیڈل سے لی تھی اب نیٹو سے لے کے آئے ہیں اور یہ جونسی چپس تھی یہ بھی نیٹو سے لے کے آئے ہیں بچوں کی تھوڑی بہت کینڈیاں تھی یہ چیزیں تھی بس نا یہ رہا صبح سے لے کے اور اب تقریباً ساڑھے تین بجے کا تک یہ سارا سفر ہمارا اور اب کھانا کھائیں گے اس کے بعد چائے پییں گے اور بس نماز وغیرہ پڑھیں گے اور شام ہو جانے ہیں پھر بچوں کو شام کا کھانا دینا ہے اور صلاح دینا ہے صبح پھر سے یہی روٹین ہو جانے ہیں ملتی ہو نیکس ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ بائی بائی